تو گائز آج ہم جانیں گے پرگننسی کے کتنے دن بعد بچے دنی کا مو خلتا ہے کب آپ کو پتا چلے گا کہ ڈیلیوری کا وقت آ چکا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں پرگننسی میں بچے دنی کا مو 38 ہفتے سے لے کے 40 ہفتے کی بیچ میں خلتا ہے ڈیلیوری ہونے کی 4-5 دن پہلے بچے دنی کا مو دیرے دیرے خلنے لگتا ہے لیکن کچھ محلاؤں میں بچے دنی کا مو نہیں خلتا جس کے چلتے سیزارین ڈیلیوری کروانا پڑتا ہے جب نرمی ڈیلیوری ہوتا ہے اور بچے دنی کا مو خلتا ہے تو بہت ساری ایسے لکشن محلاؤں کی شرین میں دکھائی دیتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بچے دنی کا مو خلنے لگا ہے ڈیلیوری کا وقت آ چکا ہے ڈیلیوری سے پہلے بچے دنی کا مو خلنے کا پہلا لکشن یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ سے توڑا نیچے آ جاتا ہے تب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بچے دنی کا مو خلنے لگا ہے پیٹ کا اوپری حصہ حالکہ ہو جاتا ہے یعنی کہ پتا ہو جاتا ہے اور چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچہ گرنے والا ہے یعنی پیٹ کے نیچے کی حصے میں ہر وقت درد اور دواب محسوس ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ بچے دنی کا مو خلنے لگا ہے پرگنسی کے درون محیلاؤں کو بہت پیشاب آنے کی شکایت رہتی ہے لیکن پرگنسی کی آخری وقت یعنی کہ 38 ہفتے سے دیکھے 40 ہفتے کے بیچ میں اور بھی زیادہ پیشاب آنے کی شکایت ہوتی ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بچے دنی کا مو خلنے لگا ہے ڈیلی بری کا وقت آ چکا ہے بچے دنی کا مو جب 2 سنٹی میٹر خلنے لگتا ہے تو لیبر پین شروع ہو جاتا ہے یہ جو لیبر پین ہوتا ہے یہ کافی تیز ہوتا ہے جب بچے دنی کا مو تین سے چار سنٹی میٹر تک کھل جاتا ہے تب یہ لیبر پین دو تین منٹ میں تین بار ہونے لگتا ہے جیسے جیسے بچے دنی کا مو اور بھی کھلنے لگتا ہے لیبر پین اور بھی بھر جاتا ہے ڈیلی بری کی کچھ سمائے پہلے پچے کی پانی کا تھیلی فر جاتا ہے جس کے قرارن مہیلاو کی پرائیبیٹ پارس سے پانی جیسا پیشاب جیسا پتلا پانی نکلنے لگتا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ دیلی بری کا وقت آ چکا ہے تو گائز ان سب لکشون کو دیکھ کر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ دیلی بری کا وقت آ چکا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب بھی کر لینا